موسیقی اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہی عیزتو اطلائے محمد زہی عیزتو اطلائے محمد کہ گیش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے آج نبی کریم رعوک فررحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت باسعادت کے پرمسررت موقع پر آج کے اجتماع کا یہ نقاط کیا اللہ تبارک باتعالی نے ہمارے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشمار خصوصیات سے نوازا جیسا کہ اللہ تبارک باتعالی نے انبیاء کرام میں ہر ایک کو اپنے اپنی قوم میں ایک خصوصی فضلت کے ساتھ نوازا مجزات کے ذریعے کمالات کے ذریعے حضرت نیو علیہ وسلم کو کشتی کا موزہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو بلزار بنا دیا حضرت ویس Billy علیہ نبی نوازی صلی اللہ علیہ وسلم وید بیزہ اور عصہ کا موزہ دیا حضرت صالح علیہ السلام کو اوٹنی کا موزہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام اسلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم اتا کیا حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اندھو کو انکھیارہ کرنے کور کے مریضوں کو شفاہ دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا موزہ دیا الگرز کسی کو ایک کسی کو دو کسی کو تین موزہ تیس طرح انبیاء اکرام کو نوازا لیکن جب باری ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ السلام پہ آئی تو یہاں فرمایا آگئے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی سراپا موجزہ یہ عورتیں جن کو موجزات و کمالہ دیئے اور مصطفیٰ کو سراپا موجزہ بنا کر بھیج دیا اور ان کی سیرت مبارکہ کے کسی ری پہلے کو ہم دیکھتے ہیں کمال کی جو ہے وہ بلندیہ نظر آتی ہیں کمال کی رفعات نظر آتی ہے اور اسی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ عدل بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو ظلمتوں سے پاک کر دیا اور جو جو آپ کے سیرت کے مبارک پہلوں ہیں ان نے جو کائنات کو اس دنیا کو اللہ کے نبی نے کونسٹیوشن دے دیا جو عدل و انصاف کا نظام دے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اور دنیا کو جو ہے وہ قانون دے دیئے اب اس کی روشنی میں ہر طرف امن ہی امن آ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اسی لئے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو کمالات جو رفعتیں جو شانیں جو عظمتیں جو ذہانتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بلندیا تمام انبیاء اکرام کو عطا کی وہ تمام کمالات وہ تمام عظمتیں وہ تمام ذہانتیں وہ تمام عزتیں وہ تمام رفعتیں وہ تمام قابلیتیں اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دی ہے اس لئے فرمایا کہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کو جو اب وہ بہترین اصولوں کے لیے کائنات کے سامنے پیش کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ تل مکرمہ سے ہجرک پر مجبور کیا جنہوں نے آپ کے لیے مکہ میں رہنا دشوار کیا آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے آپ کو تکالیف دیں آپ کو عذیتیں دیں آپ پر کودے پھینکے گئے آپ پر پتھر برسائے گئے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی لیکن فتح مکہ کے دن جب یہیں محسن انسانیت فتح مکہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے انہا فتح نالا کا فتح مبینہ کی تلاوت کرتے ہوئے تو اس دن یہ لوگ جمع تھے تھر تھر کام رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو ایک بہترین اصول دے رہے ہیں کہ جب یہ فتح ہوتی ہے جو سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ مجبور اور جو ہے وہ بے کسی کے عالم میں ہے آپ نے فرمایا جانتے ہیں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ کریم کے بیٹے کریم آپ نے فرمایا جاؤ آدمی تم پر کوئی بدلہ نہیں لوں گا تم سب کو آزاد کرتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ مشہور واقعہ کی نظر میں ہوگا بن مخزوم قبیلہ کی اس عورت کی چوری کا جب معاملہ آیا بڑے خاندان کی عورت تھی اب لوگوں نے چاہا کہ اس پورے خاندان کے معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے اور اس سے نہ وہ نفرت یا دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے چنانچہ جو ہے وہ حضرت عسامہ بن زید کیونکہ انسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت تھی محبت تھی ان کو بارگاہ رسالت میں بھیجا کہ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کمال جو ہے وہ عدل و انصاف کے وہ جملے ارشاد فرمایا اور یہ بہترین اصول مرتب کر دیا فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں جو امت حلاق ہوئی وہ اسی وجہ سے کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا جو ہے وہ کرتا تو اسے چھوڑتے اور جو ہے وہ حد دوسرے پر جاری کرتے اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہاں ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاتنے کا حکم دے دیتا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے